اور ہمارے گیان پر ویچار کرو تمہارے ان سب سنسکاروں کو سلجھا دیں گے تو پناتما برمہا ویشنو محیث ان کا زنم کیسے ہوا پرماتما چھت سو برس پہلے بتایا کرتے تھے کبیر پرمیشور جی کیا کہا کرتے تھے اپنی پیاری آتما اپنی پیاری آتما دھرم داس جی کو کبیر پرمیشور نے چھت سو برس پہلے یہ گیان بتایا تھا شرش کی رتنا سنائی تھی دھرم داس یہ جگ بورانا کوئی نہ جانے پد نرون یہی کارن میں کتھا پسارا جگ سے کہیے اکرام نہیں آرہا اپنی محیمہ آپ بتاؤں پرماتما آپ پیارتی آپ پیسا جے آپ پی کنگر آپ پی باز جے آپ پیتال جھانجن کارا آپ نہ چاہے آپ دیکھنا آرہا اپنی محیمہ آپ بتاتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں کہ ان سب سے ایک بگوان اور حرام ہے کیا بتاتے ہیں یہی گیان جگ جیو سناو سب جیووں کا بھرم نساو جو کتھا میں تجھے بتانے جا رہا ہوں یہ گیان سب جیووں کو بتانا یہی گیان جگ جیو سناو سب جیووں کا بھرم نساو اب میں تم سے کہوں چتائی ہی تردیون کی اتپتی بھائی تیرے برماوی سنو میں اس کی اب جنم پتری بتاتا ہوں ان کی کیسے جنم ہوا کیسے اتپتی ہوئی کچھ سنگ سیپ کہوں گو رائی ہی سب سن سے تو میرے مٹ جائی کہ اچھے تھوڑا سنگ سیپ میں سنا جوں گا اس میں وہ دیمان جیو کی جو ہے سب سنکاؤں کا ناس ہو جائے گا برم گئے جگ بید پرانا آدی رام کا بھید نہ جائیں رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کو برلا جانے رمتہ رام جپور پرانی اب تم سن لے رام کہانی یہ رام کہانی آپ کو سنائے جارہی ہے رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کو برلا جانے گیان نہیں سنے سوہر دلگ آئی مورک سنے تو گم نہ پائی کہتی یہ گیان جو میں سنانے جارہا ہوں اس کو بودیمان وقتی سنیں گے وہ تو گد گد ہو جائے گے کیونکہ پرمان ساتھ دے گا یہ داس پہلے تو مالک نے یہی گیان اپنا سمپل ویسے سنا دیا وہ تو مالک تھے جو بولنے تھے وہ سچی بولنے تھے لیکن اس ست کو ست سبکار نہیں ہونے دیا ہمارے کو نگیانی رسی میں رسی نکلی گروبرامنوں نے وہ کہتے تھے یہ دلہہ دھانک جھوٹ بولتا ہے یہ جو بولتا ہے رابن مامیشنو میں اس ناسوان ہے ان کی ماتا ہے درگا ہے یہ کہیں پرانوں میں نہیں لکھا ہے اور یہی کارن تھا کہ وہ گیانی آج تک سمدھ نہیں سکے ان پویتر پرانوں کو جو آج او کام بھی اس داس نے کرنا پڑا جو مارا چپٹر کو مارا سلے بس بھی نہ تھا گیانی سنے سو ہردہ لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی کہتے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو بودھی مان تو اس مان لے گا لیکن مورک تنیوں کا جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے آپ اپنی سب گاؤں ہیں کیا بتاتے ہیں کیا بتانے جا رہا ہوں ما اسٹنگی پتا نرنزن یہ جمدارن ونسن انجن پہلے کین نرنزن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتیسو بھا دیو نرنزن تنمن لو بھا کام دیو دھمرائے ستائے دیوی کو ترنت دھرکھائے یعنی کال کے اندر رضوگن پر بھاویت ہوا درگا کو دیکھ کر یوہا لڑکی کو دیکھ کر اس حیثہ دوشتہ کی پیٹ سے دیوی وہ اس کے پیٹ مچ لے گی کال کے مہت پیٹ سے دیوی کری پکارا حیثہ اب میرا کرو اُبھارا تیر سنی تب تہا ہم آئے اشٹنگی کے او بند چھڑوائے کہتے ہیں جب اس نے پیٹ میں روئی کال کے پیٹ میں چکزا کر رونے لگی اس کے بعد ہم وہاں پہنچے پھر درگا کا پیٹ سے نکالا اس کی او بند چھڑوائی ہے ست لوک میں کی نہ دوراچاری کال نرندن دینیا نکاری مایا سمیت دیا بھگائی شوڑا سنکھ کو سدوری پر آئی اشٹنگی اور کال اب دوئی مند کرم سے گئے بھگوئی دھرم رائے کو حکمت کی نہ نکھرے خاصے بھگ کر لینیا دھرم رائے کی نے بھوگ بھی لاسا مایا کو رہی تب آسا یہ درگا پھر پرگنٹ ہوئی تین پتر اشٹنگی جائے برما وشنو شیو نام دھرائے تین دیوشتار چلاوے ان میں یوزگ دھوکھا کھاوے تین پتر اشٹنگی نے اتپن کیے جائے اور برما وشنو شیو نام دھرائے یہ تین دیوتا اس کال کے وشتار کو چلا رہے ہیں اور انہی دیوتاؤں کو سپریمان کے یہ جیو ان کی پوزہ کر کے دھوکھا کھا رہا ہے پرسگم کیسے کوئی پاوے کال نے رنجنجگ برماوے کہتے ہیں پرماتمہ کے بارے ہم جانکاری کیسے جیو پا سکتا ہے یوں کال سب کو بھرمیت رکھتا ہے اُلٹا گیان پڑھاتا ہے تین لوگ اپنے ست دینیا سن نرنجنباسا لینیا اپنے پتروں کو یہ تین لوگ کا راج دے دیا پرتھوی لوگ کا پاتال لوگ کا اور شورگ لوگ کا اور سویم کہتے ہیں سن اس برمہنڈ کے انتیم چھوڑ میں جا کے گپت رہتا ہے وہیں درگا کو ساتھ رکھتا ہے درگا اپنے اوریجنل روپ میں آ جاتی ہے یہ اپنے واشتویک روپ کو کسی کو درسل نہیں دیتا اس نے پرتگیا کر رکھی ہے تین لوگ اپنے ست دینیا اپنے پتروں کو تین لوگ دے دیئے اور سن نرنجنباسا لینیا اوپر نواز کرتا ہے پرتیک برمہنڈ کے اور پھر اکیس میں برمہنڈ کے سب سے اوپر بھی یہ پہنچ جاتا ہے الگ نرنجن سنٹھے کانا برمہ وشنو شیو بھیدن جائنا برمہ وشنو بھی اس نرنجن اپنے پتہ کے بارے مزانکاری نہیں رکھتے تین دیو سو اس کو دھاویں نرنجن کا ویپار نہ پاویں یہ تین دیوتا برمہ وشنو محیس اپنے پتہ کال کی سادھ نہ کرتے اوپ نام کا عذاب کرتے ہیں لیکن یہ نرنجن کو درسل نہیں کر پائے کیونکہ گیتہ جی دہن نمبر گیارہ کے سلوک نمبر ہے بتیس میں کہا کہ اردن میں کال ہوں سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں گیتہ جی دہن نمبر گیارہ کے سن تالیس سٹالیس میں سپسٹ کیا ہے کہ یہ میرا واسطیق روح ہے جو اب تیرے کو دکھا اردن یہ مکال روح ہے میرا اور میرے درسل نہ ویدوم ورنطویدی سے نہ کسی جب سے نہ تب سے نہ کسی کریا سے نہ یگ سے کوئی نہیں کر سکتا ویدوم ورنطویدی عوم نام کا جاپ اور یگ nothing else ان سے برم پرابتی نہیں ہے پربو پرابتی نہیں ہے انے اپ لفدیاں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اردن تیرے سے پہلے میرے کو آج تک کسی نے نہ دیکھ ہر ناگ دیکھ سکتا یعنی اس سے صدح ہے کہ ویدوم ورنطویدی سے پربو پرابتی نہیں ہے تو کہتے ہیں تین دیو سو اس کو جھاویں نرندن کا وہ پارن پاویں برمہ وشنو شیو نہیں بچائے سکل کھائے پندھور اڑائے تین کے ستھ ہیں تین دیوہ یہ آندھر جیو کرتے ہیں سیوہ سیوہ من پوزہ اس کال کے درگا کے تین پوٹر ہیں اور ان تینوں کے یہ اجیان ہین اندھے یہ بولی آتمائیں ان کی پوزہ کرتے ہیں اب پنات ماؤ یہ اتنی کڑوی کو نین ہے کہ اس کو شگھر سی سہن نہیں کر پاتا پرانی لیکن داس کے پاس پورے ارینجمنٹ ہے اس کڑوی کنین کو آپ کے اندر پہنچانے کے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو شریمت بھگوت گیتہ میں برمہ وشنو میں اس کی پوزہ کرنے والوں کی کو کیا لکھا ہوا ہے اکال پرسکا ہوں نہیں چینیا اکال پائے سبھی گہلینیا برم کال سکل جگ جانے آدھ برم کو نہ پہچانے اس برم کال نے کال روپی برم نت سارے بھگوان وائن رے اور آدھی برم پرمکسر برم اس کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تینوں دیو اور اوطارہ تاکو بھجے سکل سنسارہ تینوں دیوتاوں کو اور انہیں کے اوطاروں کو انہیں کو پوزہ کر رہے ہیں سارا سنسارہ تینوں گن کا یہ وستارہ درم داس میں کو ہوں پکارا یہ تینوں گنوں کا ہی وستار ہے تینوں گنوں سے ہی ہے سب سب رج گن برماست گن ویشنو تم گن شیو جی سے سب ویوستیت ہے گن تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہہ کبھر نزنام بنا یہ کیسے اترے پار اپنا تمہوں اب آپ کو شریمت بھگت گیتہ دکھانی پڑے گی اپنا تمہوں پرماتمہ کی مہمہ آپ نے بہت سن رہے ہیں اور خوب گیتگاہ رہے ہیں جب تک آپ کے ہر دیمہ بھگوان کے واسطویق گیان اور واسطیق ویو فورس یعنی یتھارت پوزہ کی ویدھی آپ کو یہ فائنل نہیں ہو جائے گی کہ یہ سادنہ صحیح ہے یہی بھگوان فائنل ہے تب تک آپ بھگتی کر نہیں سکتے ٹھیک ہے دکھ میں سال دو سال تم بھگتی کر لوگے یا سادنہ بھی کر لوگے پھر سکھ ہو جائے گا پھر کال گشیٹ لے جائے گا کوئی آکے سرپرا صحبات بناوگا وہاں کیا رکھا ہے بھگوان تو وہ تھا تم نہ چھوڑ دیا کیوں سکھ ہوندے بھگوان سے دوریو کال کر دیتا اپا ہو لیتا ہی جیو یا اس میں ایک اوگن ہے جو ہمیں ست لوگ سے برائی لگی تھی پہلے آپ کو تھوڑا سے پرماتمہ نے جو کہا ہے کہ تن کے ستھ ہیں تنوں دیوہ برما وشنوں محس اس کال کے پوتر ہیں اور اندر جیو انہی کی کرتے ہیں پوجا اندر جیو انہی کی پوجا کرتے ہیں بھاؤ یہ ہے کہ یہ پوجا کے یوگے کوڑا ہے پوجا تو ایک کی کرنی ہے جڑکی کرنی ہے مول کی کرنی چاہیے جیسا کہ گیتہ جید ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں بتایا ہے کہ اٹھا لٹکا وہ سلسا روپی برقس ہے اور اس کا اوپر کو مول ہے نیچے کو تینوں گون روپی سا کھائیں تو جڑکی پوجا کرنے سے ٹینیاں اپنے آپ پر پھولیت ہو جاتی ہیں سبھی دیوتا اپنے آپ ہمارے شیدے ساتھ ہو جاتے ہیں ہمیں وہ لاب دینا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پر سنگ آیا تھا کہ تینوں دیوتاوں کی پوجا آندھے لوگ کرتے ہیں جن کو گیان نہیں اجھاتمک گیان ہین نیتر ہین یہ تو بھگوان نہ کہا تھا سور سے پہلے کہ ورما ویشنو محیس کی ماتا درگا ہے اور کال اس کا پتا ہے لیکن نکلی ریسی ہمیں ریسی برامنوں نے ہمیں اپنے پتا کے دسمن بنا دیا کبیر پرمیشور کے سترو بنا دیا کاسی کے واسیوں کو کہ یہ جھوٹا ہے کپٹی ہے ورما ویشنو محیس کی یہ جو ہنا توہین کرتا ہے ان کی بیجتی کرتا ہے ان کو ان کے ماتا پتا بتاتا ہے ان کو ناسوان بتاتا ہے اور کہا کرتے کہ کبیر کبیر تو سنسکرت نہیں جانتا یہ کیا جانے ویدوں اور پرانوں کے بارے میں اس سمین کی دال گلگی لیکن پرنیات ماؤ اب تو پرماتمان کہا کہ اور گیان سب گیانڈی کبیر گیان سو گیان اور جیسے گوڑا توب گائب کرتا چلا ہے میدان اب دیکھئے گا شریمت بھگوت گیتا اس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ شریمت بھگوت گیتا ہے گیتا پریس گورپر سے پرکاسیت ہے اور جی دیال گویند کا اس کے انوادک ہے اس کے ساتھ میں اجہے کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میں اجہے میں اس گیتا گیان داتا ہے یعنی کال گیتا گیتا گیان داتا ہے شریف کرسن میں پرویس کر کے بول رہا ہے اپنے پوتر میں اس میں پرتھم منتر میں کیا کہا ہے کہ اے پارتھ انینے پریم سے مجھ میں آسکت ستھ تو انینے بھاو سے میرے پریان ہو کر یوگ میں لگا ہوا جس پرکار سے سمپورن شمگر مجھ کو سنیت سنسے رہیت جانے گا اس کو سن کہتے ہیں ای بیسہ گیان سناؤں گا کہ تو مجھ کو سمجھے گا تو اس میں سنسے رہیت ہو جائے گا میں کی ہوں دوسرے ہم کہا ہے کہ میں تیرے لئے اس ویجیان سیتت ویجیان کو پورنتے کہوں گا جس کو جان کر سنسار میں پھر اور کچھ بھی جاننے یوگی سیس نہیں رہ جاتا آزاروں منشعوں میں کوئی ایک میری پرابطی کیلئے یتن کرتا ہے یتن کرنے والوں میں یوگیوں میں بھی کوئی ایک میرے پران ہو کر مجھ کو مجھ کو جانتا ہے تتوہ سے جانتا ہے آپ دیکھو اس کا عرض ہے کہ